ہیدر آباد میں قتل کا جو واقعہ ہوا وہ ایک سنگین جرم ہے اور اس قتل کو نسلی تاثب کا رنگ دے کر خون خرابہ کرنا اور قانون کو ہاتھ میں لینا بہت ہی قابل مضمت ہے سندھی اور پشتون دونوں ہی پاکستان میں رہنے والی پسی ہوئی اقوام ہیں اور ریاستی جبر کا نشانہ رہی ہیں لیکن جس طرح سے دونوں کو ہم مل کر ریاستی جبر کا نشانہ رہی ہیں ویسے ہی دونوں پشتونوں اور سندھیوں کی تاریخ رہی ہے کہ مل کر انہوں نے ریاستی جبر کا ماشاللہوں کا عمریتوں کا مقابلہ کیا ہے جی ایم سید ہمارے سیاسی اقابرین جی ایم سید اور باچہ خان نے جس طرح سے مل کر ریاستی جبر کے خلاف مضاہمت کی تھی اور جس طرح سے سندھی اور پشتون بائچارے کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح سے ہمارے آج کی نوجوان نسل پشتون اور سندھی دونوں کو اسی سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہمیں ان لوگوں کا آلائکار نہیں بننا جو پشتون اور سندھیوں کے درمیان نسلی تاثب کی آگ لگا کر اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں اور جبر کی پالیسیوں کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ وقت ہے سندھی اور پشتون نوجوان نسل کا اکھٹا ہونے کا سندھ کی دردی امن کی دردی ہے اور یہ دونوں پشتون اور سندھی نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس وقت متحد ہو کر سندھ میں امن کا پیغام آگے پہلائیں بہت شکریہ